بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرنڈز مید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں فرنڈز آپ جی میل کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے جی میل آپ بھی یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں سب لوگ جی میل کا اکانٹ یوز کرتے ہیں جی میل کے ذریعے ہم اپنے انڈرائیڈ موبائل سے ایپ انسٹال کرتے ہیں اگر جی میل کا اکانٹ نہ ہو تو آپ کوئی بھی ایپ انسٹال نہیں کر سکتے جی میل ایک بہت ہی زبردست اور فری ای میل سرویس پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ ای میل ریسیب کر سکتے ہیں ای میل سینڈ کر سکتے ہیں بہت سے ڈاکومنٹس ریسیب کر سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو جی میل کے بارے میں کچھ سیٹنگ بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اس طرح گوگل کا پیج اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ پہلے سے لوگین ہے تو جی میل پہ کلک کر دیں جب آپ جی میل پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے ایک سامنے جی میل کا ایک پورا پیج اوپن ہو جائے گا اس میں آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپوز کا بٹن ہے اس کے بعد یہ ایم باکس ہے یہ سٹارڈ ہے یہ سنوزڈ ہے اور سینٹ فائل جو سینٹ میل اور جو ڈرافٹ ڈرافٹ میں جو چیزیں سینٹ نہیں ہوتی وہ یہاں سیو ہو جاتی ہیں سینٹ فائل یہاں پہ سیو ہو جاتی ہے جو ایمپورٹنٹ فائل جو ہم سیو کرتے ہیں وہ یہاں ہو جاتی ہیں ان باکس میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں ان باکس میں موجود ہوتی ہیں تو یہ جتنی بھی میل آئی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اب اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کوئی بھی میل ڈلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اس پہ کلک کریں تو وہ آپ کی میل جو ہے ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ یا اگر آپ ساری ایک ہی دفعہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سیلیکٹ کر لیں تو وہ ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی سوشل اس کے بعد سوشل میں جو بھی کومیٹس جو بھی کوئی بھی کومیٹس آتا ہے تو وہ ساری در سوشل میں سیو ہو جاتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سیلیکٹ کریں اور ڈلیٹ پہ کلک کر دیں تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں تو انڈو کر دیں تو میل جو ہے وہ ڈلیٹ نہیں ہوگی یعنی جس طرح ہم کمپیوٹر میں انڈو ریڈو کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جائے گی اگر آپ ایک ہی دفعہ سب میل کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سیلیکٹ کر لیں اور ڈلیٹ یہ ڈلیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں تو وہ ساری میلز ایک ہی دفعہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں جو ایک پیج پورا تھا وہ سارا ڈیلیٹ ہو گیا اس میں پچاس سوشل میلز تھیں یہ دیکھیں اب پھر یہاں سے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کے بٹن پھر کلک کر دوں تو ساری جو میلز تھی وہ باقی جو رہ گی تھی وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی تو یہ طریقہ تھا میلز کو ڈیلیٹ کرنے کا اب میں دوبارہ پھر ان بوکس میں جا رہا ہوں تو اب یہاں پہ اگر آپ یہ ریفریش کا بٹن اس پہ ریفریش کریں تو جو بھی تازی فریش میل آئے گی وہ اوپر آ جائے گی یہ سیٹنگ ہے مارک سال ٹو ریڈ تو اگر آپ یہ ریڈ کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ اس طرح کلک کریں تو وہ ساری جو میلز ہیں وہ ساری مارک ہو جائیں گی تو میں اس کو مارک کی رہنے دیتا ہوں تو اس میں کوئی ریڈ ہونے والی میل تھی نہیں جو مارک ہوتی تو اس کے بعد ادھر آ جائیں یہ سیٹنگ ہے اس کے بعد یہ گوگل ایپس ہے اس اکانٹ پہ جتنے بھی آپ نے اپنے انڈرائیڈ پہ ایپس انسٹال کیے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی یہ نوٹیفکیشن ہے یہاں پہ یہ آپ کے اکانٹ کا نائم ہے تو یہ بیسک سیٹنگ میں آپ کے بتا رہا تھا اگر آپ نے میل کرنی ہے تو یہ کمپوز بٹن پہ کلک کریں اس کے بعد اس طرح نیو میسج شو ہو جائے گا یہاں پہ آپ اس اگلے بندے کی آئی ڈی لکھیں یہاں پہ سبجیکٹ لکھیں یہاں پہ ای میل جو کرنا چاہ رہے ہیں سوری وہ لکھ دیں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے یہاں سبجیکٹ نیمو یہاں پہ سبجیکٹ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اور سینڈ کر دیں اگر کوئی چیز آپ نے اٹیچ کرنی ہے تو اس اٹیچ فائل پہ کلک کریں تو آپ جو فائل یہاں پڑی ہے وہ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ فار میٹنگ آپشن ہے یعنی کہ جو رائٹنگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ اس کو بولڈ ٹالیک انڈر لائن اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کے بعد یہاں پہ کوئی اپنی مرضی سے موجی لگا سکتے ہیں انسٹ فائل یوزنگ گوگل ڈرائیو جو اس سے استعمال کر سکتے ہیں انسٹ فوٹو اس پہ کلک کریں تو کوئی ڈریک پکچر جو ہے وہ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ جا کے وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں میں لکھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں اگر اس بٹن پہ مینی میز ہو جائے گی اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ پورے پیج پہ آ جائے گی اور اس طرح کریں گے تو پھر چھوٹے پیج پہ ہو جائے گی اس سے آپ وہ آپ کی میل جو ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپ کا سیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو آپ میل کر رہے تھے تو فرینڈز جو بیسک انفورمیشن میں نے آپ کو جی میل کے بارے میں بتا دی تو باقی چیزیں ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت اللہ آپ سب کا حامی ناصر و اللہ نگے بان